دوستو اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے تین مخلوق ایسی ہیں جن کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے ان میں سے پہلے نمبر پر انسان دوسرے نمبر پر فرشتے اور تیسرے نمبر پر جنات ہیں اللہ نے ان کو اپنی عبارت کے لئے پیدا فرمایا سنامی ٹی وی کا معزز دوستو السلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے سنامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں سنامی ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی ادبائیں اگر آپ تمام ویڈیو کے نوٹفکیشن چاہتے ہیں آج ہم فرشتوں میں سب پر بطری رکھنے والے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دوستو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے سب سے نزدیک موجود مخلوق ہیں سگرت المنتحہ ایک بیری کا درخت ہے جو ساتھ میں آسمان پر موجود ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے یہی سے جبرائیل علیہ السلام حکم کو وصول کرتے اور دوسرے فرشتوں کی ان کی ذمہ داریاں سونکتے ہیں دوستو جب خدا نے اپنے حبیب کے نور سے کائنات کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق کیا یعنی کہ اپنے حبیب کے نور کے تخلیق کرنے کے بعد جو سب سے پہلی مخلوق تخلیق کی کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ بن ماباب کے پیدا ہوئے اور آج بھی زندہ ہیں دوستو جب بھی خدا کسی فرشتے کو تخلیق کرتا ہے تو وہ فرشتہ سب سے پہلے الفاظ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کہتا ہے اور یہی الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہے روایات میں آتا ہے کہ جس کسی فرشتے کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی جسامت بھی اسی کی ذمہ داری کے حساب سے ہوتی ہے ذمہ داریوں کے لحاظ سے سب سے بڑی جسامت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فرشتوں میں موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں تک خدا کے حکم کو پہنچانا تھا مسیبت اور دکھی گڑی میں ان کی مدد کرنا اور کئی قوموں کو ہلاک کرنا بھی اس میں شامل ہے اور اب بھی وہ خدا کی عبادت اور اس کے حکامات کو پورا کرتے ہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو میں نے ان کی اصل حالت میں دیکھا ان کے چھے سو پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو قبر کیا ہوا تھا ان کے پروں پر قیمتی پتھر ہیرے اور جواہرات سے بڑے ہیں ان کے پروں کا رنگ سبز ہے پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں ان کی پشانی پر نور ہے اور بار گنگرانے ہیں اور یہ اپنے تخت پر جو خدا نے ان کو اطاع کیا پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب قابعہ کو تعمیر کر لیا تو حضرت عبراہیل علیہ السلام نے ان کو حج کرنے کا طریقہ بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پوے میں پھینکا گیا تو حضرت عبراہیل علیہ السلام نے ان کو اپنے پروں پر اٹھا لیا پر حضرت عیسیٰ کو تب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا کہ جب منکروں نے ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے کٹھے ہونا تھا یہ سب جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو اللہ کے رسول کو سفر محراج پر صدرت المنتحہ تک لے گئے آپ علیہ السلام کو سید الملائکہ بھی کہتے ہیں یعنی پرشتوں کا سردار جبرائیل آپ کا لب کب ہے جبکہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے میل کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہو اب میں ملوں کا آپ کو ایک نئی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی